فکر بھی ضروری ہے ہمارے لئے اور فکر کو ایک سمت ضروری ہے ایک ڈائریکشن ضروری ہے بے سمت فکر زندگی کو ارتقاء کے مراحل تک نہیں لے جا سکتی اور جب تک وہ فکر صرف فکر کی حق تک رہے عمل میں نہ ڈھلے تب بھی ہمارے قدم ارتقاء کے زینوں پر اوپر نہیں بڑھ سکتے ہمارے لئے فکر بھی ضروری ہے عمل بھی ضروری ہے دونوں کے لئے ڈائریکشن ضروری ہے لیکن شعراء کے پاس فکر ہے تخیل ہے ڈائریکشن نہیں ہے اور عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے ان کی گویا مضمت کر دی ایک طرح سے لیکن اس کے بعد کیا کہا مگر وہ شعراء جو ایمان لانے والے ہیں یعنی اپنے فکر و تخیل کو مصبت جہت دینے والے ہیں ایمان کے معنی کیا یعنی حقیقت کو پہچان کر حقیقت کے پیچھے جانے والے ہیں حقیقت کی ترجمانی کرنے والے ہیں ایمان یعنی حقیقت کو حقیقت تسلیم کر لینا ایمان اندھے عقائد کا نام نہیں ہے ایمان حقیقت کو حقیقت کہنے کا نام ہے تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگر وہ شعراء جو حقیقت کو پہچان کر حقیقت کی ترجمانی کریں اور کیا کریں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ اور اچھے کام بھی کریں عملِ صالح بچا لائیں دو کام تیسریہ کام وَذَّكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کسرت سے ذکر کریں شعراء وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور جب ان پر ظلم ہو تو پھر وہ ظلم کا انتقام لیں یعنی کتنا بڑا فریضہ اور منصب دے دیا گیا ہے شعراء کو قرآن مجید کی طرف سے پروگریسیف آئیڈیولوجی کیا دے گی منصب شاعر کو اور حدیب کو جو قرآن مجید نے دیا ہے دنیا کی کوئی آئیڈیولوجی وہ منصب نہیں دے سکتی جو قرآن مجید نے منصب پہلے سے دے دیا ہے پروگریسیف حضرات کیا مٹانا چاہتے تھے دنیا سے ظلم زیادتی استحصال ایکسپولائٹیشن اس سب کو قرآن مجید نے پہلے کہ دیا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اگر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کے انجاقام کے لئے لکو شائع کریں خود بھی آگے بڑھیں معاشرے کو بھی آگے بڑھائیں اگر ایسے شعراء ہیں تو قابل داد ہیں اور آخیر میں ایک جامع فقرہ کہ دیا ہے قرآن مجید نے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِنِ اَنْقَلِبُونَ اور بہت جلد معلوم ہو جائے گا جان جائیں گے وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں کہ ان کا اصلی ٹھکانہ کام ہے کسی نے بامحابرہ درجمہ کیا تھا بہت پہلے یہ درجمہ میرا نہیں ہے اس میں یہ محابرہ استعمال کیا تھا کہ وہ ظالم بہت جلد جان جائیں گے کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھنے والا ہے یہ دو آیتیں دو مقامات قرآن مجید کے اپنی جگہ لیکن بعض اور مقامات ہیں میں تمام مقامات کا اقصہ نہیں کر سکتا جہاں براہ راس عدب و شاعری کی تنقید میں ہم قرآن مجید سے اصول عقص کر سکتے ہیں اور ان آیتوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں مثلا قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَتْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ مبارک بغرہ تم حق کو باطل سے ملتبس نہ کرو التباس نہ کرو ایسا بیان نہ دو کہ حق اور باطل ایک دوسرے سے مل جل کر پتا نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ ہمارے بیانات کے لیے عدب کے لیے بھی شاعری کے لیے بھی اور صحافت کے لیے بھی جنابِ انیق احمد صاحب یہ خدمت سب سے زیادہ صحافت کر رہی ہے آج کہ حق کو باطل بنا کے پیش کر رہی ہے اور باطل کو حق بنا کے پیش کر رہی ہے آج کی اکیسویں صدی میں ہمارا الیکٹرونک میڈیا جتنا شارپ ہے حقیقت کو دیکھنے میں اتنا ہی شاتر ہے حقیقت کو بدلنے اور چھپانے کے یہ کہہ رہے ہیں بلکل گواہی دے رہے ہیں اب آپ گواہی دے رہے ہیں یا اعتراف جرم کر رہے ہیں اللہ کیا جانب داری ہو تعصب نہیں ہے سنتِ الہیہ تبدیل نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک آیت اور ذکر کر دوں اور پھر آگے پڑھوں سورہ موارکہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لَيُضِلْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لَهُو الْحَدِيثِ کا کاروبار کرتے ہیں لَهُو الْحَدِيثِ لَهُو الْحَدِيثِ اتنی اچھی کعبی عربی کے لیے تو اس سے بہتر اور دلاویستر تعبیر نہیں ہو سکتی لیکن اردو میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ عدب کا گورک دھندا لَهُو الْحَدِيثِ اس میں عدب اپنے عام مفہوم میں اس میں شاعری بھی شامل ہے اور عدب اور شاعری کے تمام اصناف شامل ہے یعنی خطابت بھی شامل ہے میں اپنے کو مستثنہ نہیں کرتا ہوں میں جتنا بڑا دشمن شاعروں کا ہوں اتنا ہی بڑا دشمن خطابہ کا بھی ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو مغربی مشرقی معاشرے کو اور خاص طور سے مسلم معاشرے کو اگر ڈگویا ہے تو بے مرز کھوکلی بے مقصد خطابت لے اور بے مرز کھوکلی جذباتی اور محض تخیلات پر مبنی بے جہد شاعرین ہیں جو گو دیا تباہ کر دیا پورا معاشرہ قرآن مجید کے حوالوں کے بعد میں صرف ایک حوالہ دے دیتا ہوں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام جو اب میں نقل کر رہا ہوں اسے پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ان سے بھی منصوب ہے اور ان کے شاگرد اور ان کے وسیع جنابِ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جن کے حوالے کے بغیر روحانیت اور تصوف کی کوئی بات مکمل ہوئی نہیں سکتی چونکہ تصوف کی جو بھی تاریخ بعد میں مرتب کی گئی ہے اگرچہ اس میں بھی صحیح اور غلط کا انتزاج بہت ہے مگر یہ دعا بہرحال کیا جاتا ہے کہ جتنے تصوف کے سلسلیں ہیں وہ سب جا کر منتحی ہوتے ہیں ذاتِ گرامی ہیں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سب سلسلیں وہاں منتحی ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہاں حضرت سے کہ من اشعر الشعرہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا شاعر کون ہے حضور سے پوچھا اچھا بتائیے جن لوگوں نے پوچھا ہوگا حضور کے ذوق شعری پہ اعتماد کرتے ہوں کہ تب نہ پوچھا ہوگا ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صحیح شعر بھی نہیں پان سکتے تھے اور دوسری طرف انہی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے سب سے بڑا شاعر کون ہے اور حضور نے بتایا پہلے تو کہا اور جو کہا اس میں بھی ایک حصول ہے فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَتٍ تُعْرَفُ الْغَایَتُ عَنْ قَصَبَتِهَا یہ قوم شاعروں کی جو ہے یہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کسی مسابقے کے ایک میدان میں دوڑ رہی ہو کہ جو گوے سبقت لے جائے اٹھا کر اس کو ہم سب سے بڑا شاعر کہہ دیں دوڑ ہوتی ہے نا تو وہ دوڑ میں کون آگے نکل گیا کبھی کبھی بال برابر فرق ہوتا ہے کون آگے نکل گیا تو وہ ایک نشان وہاں پہ کچھ رکھ دیتے ہیں کہ جو آگے نکل جائے پھر وہ نشان اٹھا کے لیتا جائے تو جس کے ہاتھ میں وہ نشان ہوگا وہ صاحب امتیاز ہوگا اس کو کہتے ہیں قَصَبَتْ اس نشان کو کہتے ہیں قَصَبَتْ اسے فارسی میں کہتے ہیں گوے سبقت ہم لوگ بھی اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُو فِي حَلْبَتٍ یہ شاعروں کی قوم کو یہ ایک مسابقے کے میدان میں دوڑ نہیں رہی ہے کہ تُعْرَفُ الْغَائِتُ عِنْدَ قَصَبَتْهَا جس کی انتہا اس وقت جانی جائے کہ جب وہ گوے سبقت اٹھا لیں اور لے جائیں پھر اسرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا فَإِنْكَانَ وَلَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الظِّلِّيلُ وَقَائِدُهُمْ إِلَى النَّارِ اگر تم زد کرتے ہوگی میں بتاؤں سب سے بڑا شاعر کون ہے تو پھر جان لوگو گمراہ بادشاہ اور شاعروں کو جہنم تک لے جانے والا وہی سب سے بڑا شاعر ہے مراد ہے عمرہ القیس اس کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایک نتیجہ بہت واضح بغیر کسی ابحام کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ شاعری کی تنقید شاعری کی پیمانے پر ہونا چاہیے شریعت کے پیمانے پر نہیں